بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین چیئرمند تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑی چند بڑی اہم خبروں کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پروگرام کا آغاز کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے عدالت عظمہ سے عمران خان صاحب کے لیے آج کے دن کی اچھی خبر ہے اس کی ڈیٹیل سے اپنے ویڈیو لاگ کا آغاز کریں گے ناظرین کوئٹا وکیل قتل کیس میں جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اس پر چیف جیسس عمرتہ بندیال نے تین اکلی بینچ تشکیل دیا تھا جس کی سربراہ جیسس یایہ فریدی اور بینچ میں جیسس مزدار علی نکوی اور جیسس مسرد ہلالی صاحبہ کو شامل کیا گیا تھا چوبیس جولائی کو اس اپیل پر آخری سماعت ہوئی تھی اور جو کمپلینٹ ہیں نیچے عمران خان صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر درش کی گئی تھی اس کے جو شکایت کنندہ ہیں ان کے بکلہ کے جانب سے عدالت میں آخری سماعت پر استدا کی گئی تحریری درخواست دی گئی کہ جو عمران اللہ کنرانی صاحب ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں وہ بیرون ملک ہیں تو لہٰذا مقدمے کی سماعت کو آئندہ کی تاریخ تک ملتوی کیا جائے تو خان صاحب کو گرفتار کرنے سے جیسس یایہ فریدی صاحب نے روک دیا تھا اور مقدمے کی جو سماعت تھے اسے نو اگست تک ملتوی کیا گیا تھا یہ جو چوبیس جولائی کی ناظرین سماعت ہے اب اس کا تحریری حکم نامہ جسد یایہ فریدی صاحب نے جاری کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ التوا کی درخواست کے اوپر مقدمے کی جو سماعت ہے اسے نو اگست تک ملتوی کیا جاتا ہے تب تک جو چیئرمنٹ تحریک انصاف ہے عمران خان ان کو گرفتار نہ کیا جائے اسی حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو مقدمہ آج اگلی تاریخ کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے یہ پارٹ ہیڈ مقدمہ نہیں ہے یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے اپنے تحریری حکم نامے میں کہ اس کے لیے آئندہ سماعت پر یہ جو بینچ ہے جس کو ہیڈ جسد یایہ فریدی کر رہے ہیں اور اس میں جسد مزاری نکوی اور جسد مصرر تلالی صاحبہ شامل ہیں آئندہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یہ بینچ دستیاب نہ ہوگا تو لہٰذا اس کیس کو پارٹ ہیڈ کنسیڈر نہ کیا جائے ابھی تک میرڈ پر کیس کے جو دلائل ہے ان کا آغاز نہیں ہوا تو لہٰذا آئندہ کی جو سماعت کی تاریخ ہے نو اگست اس دن جو بھی بینچ دستیاب ہو تین رکنی اس کے سامنے یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے یعنی یہ جو تحریری حکم نامہ ہے اب اس کے بعد چیف جسس مرتب اندیال صاحب جو ہیں اس کیس کے لیے نیا بینچ تشکیل دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیا جو بینچ ہے اس میں کون کون سے جج سیبان کو شامل کیا جاتا ہے کیا اس بینچ کے ججز بھی اس بینچ میں شامل ہوں گے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دن کی سابق وزیر آز عمران خان صاحب کے لیے ایک مائنر سے خوشخبری ہے عدالت عزمہ سے دوسری خبر بھی چیئرمنٹ تاریخ انصاف عمران خان صاحب سے متعلق ہے اور اس میں معاملہ ناظرین کچھ یہ ہوا ہے کہ کل ایک صافی اصد کھرل صاحب نے ٹویٹ کیا پرسوں چیئرمنٹ تاریخ انصاف کی عزواجی زندگی کے حوالے سے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے تو اس ٹویٹ کے اوپر آج عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب اصد کھرل صاحب نے آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے آپ کی عزواجی زندگی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ کیا آپ کا اپنی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے کوئی تقرار ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کوئی تردید کریں گے یا تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو خان صاحب نے ناظرین میرے سوال کا ایکزیکلی کیا جواب دیا ویسے تو تھوڑی سے بات اسدطور صاحب نے کیا لیکن ایکزیکلی جو الفاظ تھے خان صاحب کے اس طرح سے اسدطور صاحب نے نہیں بتایا خان صاحب نے بتایا کہ یہ بڑی شرمناک حرکت ہے یعنی اسد خرل صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑی شرمناک حرکت ہے میں نے بھی سنا ہے کسی کی فیملی کے اوپر اس طریقے سے باتیں نہیں کرتے اور جب خان صاحب جواب دے رہے تھے تو خان صاحب کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے خفقی کے اصطلات جو ہے وہ واضح نظر آ رہے تھے پھر میں نے خان صاحب سے یہ پوچھا کہ خان صاحب جس صاحبی نے یہ ٹوئٹ کیا ہے وہ تو آپ کے پاکستان طریقہ انصاف کے بڑی قریب ہی سمجھ جاتا ہے تو خان صاحب نے میری دوسرے سوال کا یہ جواب دیا اسد خرل کے ٹوئٹ کے حوالے سے کہ میں تو اسد خرل کو جانتا نہیں کون ہے اسد خرل اور پھر خان صاحب نے جو سارا مدہ تھا اسد خرل صاحب کا یہ ٹوئٹ تھا یہ پی ڈی ایم کے اوپر بھی ڈال دیا سارا ملبا خان صاحب نے کہا کہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو فیملی کی معاملات میں گزیٹنا اس طرح کی باتیں کرنا کہ جھگڑا ہو گیا یہ ہو گیا بلا ہو گیا خان صاحب نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم والے لوگ جو ہیں اس طرح کے چیزیں جہاں وہ کرتے رہتے ہیں یعنی ٹوئٹ اسد خرل نے کیا اسد خرل صاحب کو بھی خان صاحب نے کنڈیمٹ کیا اس کی حرکت کو شرمناک قرار دیا لیکن ساتھ میں یہ ملبا جو ہے وہ خان صاحب نے پی ڈی ایم پر بھی جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ ناظرین توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا ان کا سیکشن تین سو بیالس کا بیان بھی ریکارڈ ہونا تھا تو خان صاحب آج وہاں پر پیش نہیں ہوئے خان صاحب کے وکلا کی جانب سے وہاں پر بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں آج توشہ خانہ سے متعلق یہ ہوا ہے ہائی کورٹ کو سارا معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے جہ جہ مایو دلاور صاحب نے دونوں جانب کے وکلا کو سنا خاجہ حارس صاحب کو سنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب کے وکیل کو سنا اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا تو پھر جج صاحب نے شکوا کیا اپنے دونوں وکلا سے مطلب عمران خان صاحب کے وکیل سے اور الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ دونوں باتیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا یہ پھر لائٹر نوٹ میں امجد پرویس صاحب نے جواب دیا کہ خاجہ حارس صاحب سے ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں وہ ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں یعنی مجھے ایسا لگا کہ امجد پرویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نوجوان ہیں یہ جو بھولنے والی بات ہے سینئر وکیل ہے خاجہ حارس صاحب تو وہ بھول سکتے ہیں تمہارا ان کے ساتھ ایسا کوئی مقابلہ نہیں لیکن بھارل ججز صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ سے معاملہ ہائی کورٹ میں ریفر کر دیا گیا لیکن کل آج تو ہم عمران خان صاحب کی حاضری کی استثناء کی درخواست کو ایکسیپ کر رہے ہیں لیکن کل عمران خان صاحب کی حاضری ہے اس کو یقینی بنا جائے بریشتر گوھر صاحب نے کہا خاجہ حارس صاحب تو پیش نہیں ہوئے بریشتر گوھر نے کہا کہ آپ 31 جلائے تک مقدمے کی سماعت کو ملتوک کر دیں تو جج صاحب نے استداء کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ کل ہر صورت میں جج حماید دلابر صاحب نے کہا کہ کل ہر صورت میں عمران خان صاحب کی حاضری کو یقینی بنائے گا بس صورت دے کر ان کے نقابل زمانت اریس وارن جاری کر دیا جائیں گے اور 11 بجے مقدمے کی سماعت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال نامہ عمران خان صاحب کے وقلہ کو فرام کر دیا گیا جو آرڈر جاری کیا گیا اس میں بھی ذکر کر دیا گیا کہ سیکشن 342 سے متعلق جو حکم نامہ ہے وہ عمران خان صاحب کے وقلہ کو فرام کر دیا گیا اور مقدمے کے جو سماعت ہے اسے کل یعنی 27 جولائی 11 بجے ملتوی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین طیب بلوش صاحب کل جو واقعہ سپریم کورٹ میں پرسوں پیش آیا اس پہ آج طیب بلوش صاحب جب سپریم کورٹ میں عدالت میں گسنا چاہ رہے تھے تو گارز جو تھے عمران خان صاحب کے وہ ذریعی سی بات ہیں ان کی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ میں پولس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے یہاں پہ سیکیورٹی کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں لیکن ذریعی سی بات ہے کہ پرائیویٹ گارز بھی پھر عدالتی پرمینسٹس میں آکے اپنا روب دکھاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو طیب بلوش کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے جس طرح سے دھکے دیئے گئے پیچھے دھکیلا گیا بلکہ دھکم پیل کی گئی پیچھے ایسے دھکیلا گیا کہ جیسے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو آج جو طیب بلوش صاحب ہیں وہ اپنا موقع تو دے چکے ہیں اور معذرت بھی کر چکے ہیں جو انہوں نے سوال کیا تا چیرمن ترے کے انصاف عمران خان سے آج وہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ آپ کے گارز نے یہ کیا ہے بلا کیا فلان کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا عرکت کی تو خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ معذرت کی اور معذرت کرنے کے بعد پھر طیب بلوش صاحب نے ایک پیشکش خان صاحب کو کرنا چاہی جو کہ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مناسب وقت نہیں پھر خان صاحب کو آپ پیشکش کر دیجئے گائزے پریس سوچین پاکستان کے صدر کی ایسی ایسے تو وہ یہ تھی کہ آپ نو اگس کو سپریم کورٹ آئیں گے تو پریس سوچین کے دفتر میں تشریف لے کے آئیں تو ایک یہ بھی واقعہ پیش آئے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیں اس کے علاوہ ناظرین شہبازگل صاحب اچھا اور بھی خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں خان صاحب کے ٹک ٹاک کا ذکر ہوا وہ کیا تھا وہ بھی آپ کا بتاتے ہیں شہبازگل صاحب کے خلاف جو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ہے اس میں آج شہبازگل صاحب پیش نہیں ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے شہبازگل صاحب نے کہا کہ مجھے پیش ہونے دیا جائے اور میرے خلاف جو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار دیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے لیکن عدالت نے یہ دونوں جو استدائیں تھیں شہبازگل صاحب کی رد کر دی اور اکتیس جولائی کو اس مقدمی کی سمات کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ خان صاحب کے سات مختلف مقدمات کو دوسری عدالتوں میں جو منتقلی کا معاملہ تھا اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسل عامر فاروق صاحب نے سمات کی ہے اور سمات کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں حتمی فیصلہ ہونے تک ٹرائل کورٹ کو جو ہے اس پر کاروائی آگے جو ہے پرسیڈ کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے جج طاہر اب آباس سپرا صاحب کی عدالت میں ان کیسز کی سمات ہوئی تو جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروض صاحب انہوں نے جا کے جج طاہر اباس سپرا صاحب کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے آگاہ کیا تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے سینئر لائر ہیں آپ غلط بیانی نہیں کرے ہوں گے لیکن یہ بتائیں کہ کل تو آپ کی عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو ایکسپ کر لیا تھا آج ملزم کہاں پہ ہے تو دوبارہ کہا گیا کہ وکلا کی طرف سے استثناء کی درخواست کو ایکسپ کر لیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم خان صاحب کو پیش کر دیتے ہیں تو جج صاحب نے موقع دیا وفق کے بعد دوبارہ عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو خان صاحب بھی پیش نہیں ہوئے اور پھر پروسیکوشن کی جانب سے بھی خان صاحب کے عدم حاضری کی مخالفت کی گئی استثناء کی درخواست کی مخالفت کی گئی اور پھر جج صاحب نے پروسیکوشن سے یہ پوچھا کہ کیا آپ بھی عمران خان کے ٹک ٹک اکاؤنٹ کو فالو تو نہیں کرتے کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ بوتل لگی ہے یہاں پہ جودشل کمپلیکس میں آئے تھے تو سیکیورٹی کنسرن ہے ہم نے عدالت کو جودشل کمپلیکس میں منتقل کرنے کی درخواست بھی دے دی ہے تو جج صاحب نے سوال پوچھ لیا کہ خان صاحب کو جو ٹک ٹاک پہ موجود ہیں پروسیکوشن سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں تو پروسیکوشن نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہوں لیکن عمران خان صاحب نے تو حریم شاہ کو بھی ٹک ٹاک کی اوپر جتنی تیزی کے ساتھ ان کے فالور بنے ہیں حریم شاہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو جج صاحب نے کہا پروسیکوشن سے کہ میں اس کی اوپر کسی قسم کی کوئی کومنٹ نہیں کروں گا اور پھر پروسیکوشن نے کہا کہ یہ کیا جو سہولت خان صاحب کو دی جاتی ہے بار بار استثناء کی درخان سے ایکسیپ کر لینا کیا یہ سہولت عام شہریوں کو بھی دستیاب ہے تو شیر افضل مرور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سابق وزیر آزم ہیں عمران خان صاحب عام شہری نہیں عمران خان سابق وزیر آزم ہے اور شہری سابق وزیر آزم نہیں ہوتا ایک سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہوتا تو یہ شیر افضل مرور صاحب نے عدالت کے سامنے سارا مدہ رکھا تو اکتیس لائے تک اس میں بھی مقدمی کے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے خان صاحب کی زمانت کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے اور عدالتی حاضی سے بھی استثناء دے دیا گیا ہے لیکن جرد صاحب سے درخواست خان صاحب کے وقلہ نے یہ کی کہ مقدمے کی سماعت کو دو اگز تک ملتیو کر دیں تو طاہر عباد سپرہ صاحب نے کہا کہ یکم اگز سے تو لور جرشی کی چھوٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو اکتیس جولائی کی تاریخ لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی خان صاحب کی وقلہ کی استعداد کو رد کر دیا گیا اس کے علاوہ فواد چوئی صاحب جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اخلاف گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی جو اپیل تھی ناقابل زمانت ایرس وارنڈ کے اخلاف الیکشن کمیشن نے جو توینے الیکشن کمیشن میں جاری کیا تھا اسے غیر موثر قرار دے کے جو ہے وہ خارج کر دیا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے علاوہ تین جو عمران خان صاحب کے اخلاف نیب کے مقدمات تھے جس میں ایک القادر ٹرس کا مقدمہ تھا دوسرا توشا خانہ کا مقدمہ تھا اس میں خان صاحب کی جو زمانت ہے اس سے اکتریس جولائی تک جو ہے وہ ایکسٹین کر دیا گیا ہے جج محمد بشیر نے کہا کہ مقدمے کے سماعت کو کل تک ملتوی کر دیتے ہیں تو خان صاحب کے وقلہ نے کہا کہ کل تو عمران خان صاحب آپ کی عدالت میں کیسے حاضر ہو پائیں گے خان صاحب تو کل سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوں گے تو پھر یہاں پر بھی مقدمے کے سماعت کو اکتریس جولائی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو سات کیسز ہیں تاریباد سپریہ صاحب کے عدالت میں جو اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم امتنا بھی آ چکا ہے ان کیسز میں زمانتوں کے لیے چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے زمانتوں کی درخواست دیر کر دی گئی ہے شیر افضل مروض صاحب نے یہ درخواست جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو آخری خبر ہے چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ہے ناظرین جو اپنا خان صاحب کے خلاف غیر شریع نکاح کا مقدمہ نیچے جج قدر اطلاع صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے اس کیس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ میں جو جج نصر منیلا صاحب تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس میں اون چودری کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا تھا شہری کا ہوا تھا وہ جو نکاح خان ہیں سعید صاحب سعید احمد خان صاحب ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوا تھا لیکن تمام بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت نے اس مقدمے کو غیر شریع نکاح کے مقدمے کو نقابل سماعت اسلامباد کی حد تک قرار دیا تھا کہ آپ چونکہ نکاح لاہور میں ہوا ہے تو وہاں پہ رجوع کریں تو پھر ایپلیٹ فورم کے اوپر گئے تھے جو شہری محمد عنیب تھے تو ایپلیٹ فورم نے جج محمد آزم نے اس مقدمے کو قابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے معاملہ جو تھا وہ نیچے دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیجوا جیا تھا تو جج قدرت اللہ صاحب نے پہلی تاریخ کی اوپر سماعت کرتے ہوئے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد یہ مقدمہ قابل سماعت قرار دیا تھا تو اس کیس میں بھی خان صاحب کی جو زمانت ہے اسے آج کی دن تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا بوشتر بی بی صاحبہ کبھی وقالت نامہ جمع ہوا تھا ان کی استثناء کی درخواست کو بھی ایکسٹ کیا گیا تھا لیکن آج اس کیس میں قدرت اللہ صاحب کی عدالت کو جا کے بتایا گیا کہ یہ یہ صورتحال ہے خان صاحب فلان فلان جگہ پہ مصروف ہیں تو اس کیس کی سماعت کو بھی آج بغیر عدالتی کاروائی کے اکتریس جولائی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا یعنی اتنی سارے خبریں عدالتی ماہ سے اور تقریباً ہر خبر جو ہے وہ چیئرمنٹ تریک انصاف عمران خان اور پاکستان تریک انصاف کے حوالے سے ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ